السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آپ کی آسانی کے لیے ہر کلاس کے تمام یونٹس کی الگ الگ پلیلیسٹ رینج کی گئی ہے ضرورت کے مطابق پلیلیسٹ اوپن کریں اور استفادہ حاصل کریں ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگسیس 2.1 کا قوصل نمبر 8 سال کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایکویشنز دی ہوئی ہیں اور ہم نے پروف کرنا ہے کہ ان کے جو روٹس ہیں وہ ریشنل ہیں روٹس نیشنل کب ہوتے ہیں جب کسی کا آنس جو ہے وہ زیرو سے گریٹر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپلیٹ سکیر بھی ہو اگر ہم یہ دو باتیں پروف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کے روٹس ریشنل ہیں اس بات کو پروف کرنے کے لیے ہم اس کو کمپیر کریں گے کواڈریٹک ایکویشن کی سٹینڈرڈ فارم سے اور اے بی اور سی کی ویلیوز لکھ لیں گے ایکس سکیر کے ساتھ والا اے ایکس کے ساتھ والا بی اور لاسٹ والی رقم سی ہوگی جس ٹرمینن کے اندر ویلیوز پوٹ کریں گے یہاں میں نے اے اور سی کی جو ویلیو ہے وہ ملٹیپلائے کر کے پوٹ کی ہے اے بی مائنس اے سی اور سی اے مائنس بی سی سکیر اوپن کریں گے بی سکیر انٹو یہ فارمولہ اوپن کریں گے فرسٹ ویلیو کا سکیر پلس سیکنڈ کا سکیر مائنس ٹو ملٹیپلائے فرسٹ اور سیکنڈ ویلیو کو ملٹیپلائے کیا مائنس فور اور ان کو ملٹیپلائے کریں گے اے بی کے ساتھ پہلے ملٹیپلائے کیا دونوں کو تو اے سکیر بی سی پھر اس کو بی سی کے ساتھ کریں گے تو اے بی سکیر سی مائنس اے سکیر سی سکیر یہ اے سی کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہے ہیں اور مائنس مائنس پلس a b c square یہاں b square کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے b square c square plus b square a square مائنس 2 a b square c اور اس کو سب کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے اور ساتھ sign بھی change کر دیں گے اب ان values کو ہم ترطیق دیتے ہیں سب سے پہلے a square b square یعنی a b والی value پھر b c والی value لکھیں گے اور پھر a اور c والی یہ squares والی value ہم نے پہلے لکھتی اس کے بعد یہ a b square c اور a b square c یہ دو values ہیں اور یہ دونوں سبٹریکٹ ہو کے 2 a b square c بچے گا اس کے بعد یہ پہلے ہم نے simple جہاں پہ a تھا وہ لکھ دی گئے اب simple جس میں b ہے وہ لکھ لیتے ہیں minus 4 a square b c اور last میں ہم لکھ لیتے ہیں minus 4 a b c square تو یہ ہم نے ایک فارمولا پڑا تھا جس میں ہم تین values کا square open کرتے تھے تو اس کے مطابق یہ فارمولا بن رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے یہ first value کا square plus second value کا square plus یہ third value کا بھی square بن رہا ہے اور plus آپ two first اور second value کو multiply کر لیں plus two کے ساتھ آپ multiply کر لیں second اور third value کو اور plus two کے ساتھ multiply کر لیں first اور third value کو اس میں یہ ترتیب تھوڑی different ہے لیکن یہ دیکھیں یہ a b c square یہ والی value ہے اور یہ جو اس last سے پہلے والی value تھی یہ ہماری end میں چلے گئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور اب یہ دیکھیں کہ یہ sign دونوں کے ساتھ minus کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ last والی دونوں values میں جو چیز same ہے جیسے two a c two a c یہ دونوں values minus کی ہوں گی اور یہاں بھی یہ جو value ہوگی وہ minus کی ہوگی اس کے sign آپ نے اس طریقے سے set کر لینے ہیں اور اس کو آپ نے close کر کے لکھنا ہے first value plus second value اور یہاں پہ plus third value آنی ہے لیکن کیونکہ third value کے ساتھ minus ہے تو آپ نے minus لکھ کے اس کا hole کا square اس کو فاملے کو آپ نے close کر دینا ہے اب کیونکہ یہ hole کا square بھی بن گیا ہے complete square بھی بن گیا ہے اور یہ zero سے greater بھی ہے یہ proof ہو گیا کہ اس کے جو roots ہیں وہ rational ہیں اس چیز کو آپ نے لکھنا بھی ہے کہ یہ جو ہمارا آنس آیا ہے وہ کیونکہ complete square ہے اور یہ zero سے greater بھی ہے so it proved that its roots are rational question number nine solve کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک equation دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر آپ نے proof کرنا ہے کہ k کی تمام values کے لیے جو roots ہیں وہ حقیقی ہوں گی تو roots حقیقی یعنی real کب ہوتی ہیں جب discriminant کا آنس یا تو zero سے greater آئے یا zero کے equal آئے اور zero کے greater بھی بے شک وہ complete square بنتا ہو یا نہ بنتا ہو دونوں صورتوں میں جو roots ہیں وہ real ہی رہتی ہیں یعنی zero سے less نہیں آنا چاہیے یا zero کے equal یا zero سے greater آنا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ اس equation کے جو discriminant ہے اس کا آنس کس type کا آتا ہے اس کے لیے آپ اس کو compare کریں گے ax square plus bx plus c سے اور اس طریقے سے آپ a کا آنس 1 b کا آنس minus 2 into k plus 1 over k اور c کا آنس 4 آئے گا b square minus 4 ac میں values کو put کریں گے square open کریں گے 4,4,16 4 سے multiply کریں گے اور values جو subtract ہو رہے ہیں ان کو subtract کریں گے اور یہ ہمارے پاس first value کا square plus second value کا square اور minus 2 multiply first اور second value یہ بن رہی ہے kk کے ساتھ cancel ہو جائے گا 2,2,4,4,2,8 یعنی یہ ہمارے پاس بن گیا ہے first value minus second value whole کا square اور یہ 0 سے greater بھی ہے تو یہ proof ہو گیا کہ اس equation کی جو roots ہے وہ real ہے کیونکہ یہ 0 سے greater بھی ہے اور یہ complete square بھی ہے exercise 2.1 کا last question solve کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمیں ایک equation دی گئی ہے اور ہم نے proof کرنا ہے کہ اس کے roots real ہیں تو وہ find out کرنے کے لیے ہمیں discriminant کی value find out کرنے ہوگی اس کے لیے ہمیں a, b اور c کی values چاہیے جو کہ ہم نے compare کر کے اس کو quadratic equation کی standard form سے find out کر لیے اور اس کے بعد ہم b square minus 4ac میں اس کی values put کریں گے square open کرتے ہیں first value کا square plus second value کا square minus 2 first اور second value کو multiply کیا minus 4 ان دونوں کو multiply کریں گے a, b minus b square اور minus ac plus bc 4 سے multiply کریں گے یہاں ہمارے پاس squares کی 3 values آ رہی ہیں a square plus 4b square اور plus c square اس کے علاوہ a, b والی value ہے minus 4ab b, c والی value ہے minus 4b, c اور ac والی دو values ہیں ان کو subtract کر کے plus 2 ac آ جائے گا اور یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 values کا square open کر کے لکھا ہوا ہے یعنی first value کا square plus second value کا square plus third value کا square plus 2 multiply first two values a اور b سے multiply کیا plus 2 multiply second اور third value کو multiply کیا ہے اور plus 2 multiply first اور last value کو multiply کیا ہے a, b اور c یہاں ہمارے پاس یہ جو دو terms ہیں ان کے ساتھ minus کا sign ہے جو یہ show کرواتا ہے کہ جو ان دونوں میں common آ رہی ہے value اس کے ساتھ sign minus کا ہوگا یعنی two b جو ہے وہ ہمارے پاس minus کا ہوگا اس طریقے سے first value plus second value لیکن plus کی بجائے ہم minus لگائیں گے کیونکہ second value کے ساتھ یہاں پہ minus ہے اور plus third value کا whole کا square بن گیا یہ zero سے greater ہے اور 7 complete square بھی ہے تو proof ہو گیا کہ اس equation کے roots جو ہے وہ real ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے آج ہم نے ایکسرسائز 2.1 کمپلیٹ کر لی ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ 2.2 سٹارٹ کریں گے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ نیکس لیکپ 2.7 جویٹ دوسنا ہمارے والسٹر spin esa بقیریٹ وہ 5 ڈ�یر quک بقیریٹ ڈ�یر